بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب کھلیئے سے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ والعزیز in this video we will discuss the multi answer for the questions of the third short story that is the new constitution written by صادت حضر منٹو اس کے questions میں نے آپ کے ساتھ اور اس کا short introduction اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے شیئر کیا جو کہ آپ نے اگر نہیں دیکھی تو اس چینل کے playlist میں جا کے آپ watch کر سکتے ہیں otherwise یہاں اوپر اس کا لنک یہ اوپر والا جو corner ہے یہاں پہ اس کا لنک آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد آ جائے گا اس پہ بھی آپ click کر کے اس playlist میں جا کے تمام ویڈیوز اور اس سے پہلی والی ویڈیو بھی وہاں سے watch کر سکتے ہیں جو کہ ایک sequence کے ساتھ تردیب کے ساتھ وہاں پہ ساری ویڈیوز short stories کی پڑی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں so start کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں تمام questions رہے ہیں ان کا ایک multi answer ایک single content ایک multi material ایک ایسا مواز جو کسی بھی question کے نیچے اپلیس کے اچھے marks game کر سکتے ہیں share کرنے جا رہے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں اور بھی discuss کریں گے تو ویڈیو کو start سے لے کے انٹریک واج کیجئے گا اگر کوئی question ہو تو کمنٹ پر کیجئے گا پسند آئے تو لازمی سے like کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ دل آئیکن کو press کرنے اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو لازمی سے share کیجئے گا start کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میری سفین پر first پیرا جو بالکل شارٹ ہے دو تین پیرے ہیں چھوٹے چھوٹے first جو ہے وہ ہے استاد منگو is a mouthpiece of stylist منٹو and an agent of the Indians کہ استاد منگو stylist صادت حسن منٹو کا نمائدہ ہے اور ہندوستانیوں کا ایک agent ایک نائب ہے next ہے he is an inhabitant of you serve and of sunny fountains and golden sand وہ دوب سے چمکتے چشموں اور سنہری ریت والی جو جبرن ہتھیا لی گئی ہے غصب کر دی گئی ہے اس سرزمین کا ایک برشندہ ہے he is sweltering with the heat of British imperialism moral corruption social decay poverty ہندو مسلم clashes and mistreatment in the hand of white monkeys under the shine of expecting act 1935 before the division of انڈیا تو وہ استاد منگو ہندوستان کی تقسیم سے پہلے 1935 کے متوقع اقت کی روشنی قانون کی روشنی تلے برطانوی قبضے اخلاقی بگاڑ اور معاشرتی تباہی غربت ہندو مسلم فسادات اور سفید بندروں کے ہاتھوں بد ہیٹرڈ یہ نفرت کے بارے میں جو قویسٹن جتنے بھی آئے تھے یہ قویسٹن آپ خود زیر میں رکھئے گا ان تمام کو اچھے سواج کریں اگین ان کو زیر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں گے تو آپ پتہ چلتا جائے کہ کیسے ہر قویسٹن کو کور کیا جا رہا ہے تو یہ ہیٹرڈ سنا ہوگا یا آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ اس کے نیچے یہ پہ لکھ سکیں گے ایکسپیکٹیشن میں کوششن آتا ہے تو یہ پہ کچھ لکھیں گے اسی طرح فائٹ میں اسی طرح میں اگر آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتے تو وہ کریں گے لیکن اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے پھے پھڑے صرف نفرت کی ہوا کھنچتے ہیں کس کے متعلق انگریزوں کی متعلق اسے اتنی نفرت تھی یہ سارے جترے بھی آگے اس کے اپنے بولے ہوئے الفاظ آرہے ہیں سارے کوششن میں میں انہیں کور کر دی میں انہیں جلدی سے بلکہ انہیں کرنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں جلدی سے اس کو کر دوں گا دیکھو تو صحیح گورو کی طرف گھر میں آگ لینے کے لئے آئے تھے اور یہ اس کا قبضہ کر بیٹھیں گھر میں آگ بھر کے انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا یہ بندر نمہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح انہیں کس طریقے سے تمہیں آرڈر اور حکم دیتے ہیں جیسے کہ کوئی ان کے باپ کا نوکر ہے اور اس نے اس سے بہتر کوئی خواہش نہیں کی کہ گستاخ گورے فورا یہاں سے نکل جائے یعنی کہ ان کی ڈیمائز آف ڈس امپیرٹین گورا فورا امیڈیئیٹ ان کی وفات ہو جائے وہ مر جائیں یا نکل جائیں دافہ ہو جائیں یہاں سے تو یہ اس کے کہنے کا یا یہ اس کی نفرت کا عالم تھا جیسے کہ پہلی لائن میں کہا گیا کہ اس کے پھےپڑے صرف اور صرف نفرت ان کے بارے میں رکھتے تھی ان دی سینیریو دولیو جان سیز اس منظر نامے میں دولیو جان سیز کہتا ہے کہ نفرت تخلیقی صلاحیت رکھتی ہے یہ مزید نفرت کو پیدا کرتی ہے اور امید بھی اسی طرح کی ایک صلاحیت کو پیدا کرنے کی حامل ہے اور یہ جو مزید امید کو پیدا کرتی ہے نیکس ہے جی ایکسپیکٹیشنز فرم دی چیٹ آف لائیرز اینڈ سٹوڈینٹس وکیل اور طالب علمہ کی گفتگو سے وہ پر امید تھا انڈین ایکٹ اپ فریڈم فیرنیس چھینج اور رائید ایک ملائک مانٹین اپ اسے امید تھی وہ پر امید ہوا کہ ہندوستانی قوم ازادی انصاف تبدیلی اور حقوق کے حصول کا ایک پروانہ غلامی کے کالے پہاڑوں سے تراشنے ہی والے تھے یعنی کہ انہیں اس تمام جو اس قسم کی غلامی سے انہیں ازادی ملنے والی ہے ان استاد منگو انڈین استاد منگو کی ذات یہ نمائندگی کرتی ہے کہ ہندوستانی لوگوں یہ امید لگائے ہوئے تھے اس کے ذریعے استاد منگو کے باقول ایسے کہہ سکتے آپ کہ نیا قانون جو ہے یہ بایلنگ وائٹر کی طرح ہوگا یعنی گرم پانی کی طرح ہوگا جو آئے گا اور ان مچھروں کو ان کھٹملوں کو بہا لے جائے جو غریبوں کا گون چوستے ہیں نیکسٹ ہے جی یہ بھی کوئسٹن تھا کہ گورا کے ساتھ اس کی فائٹ ہونے کے وہ تمام بھی اسی میں ہے اور میں نے پہلے آپ کو بتا جی اگر فائٹ کے ریلیٹ کوئسٹن آتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے سے لازمی سے کچھ لکھئے گا تاکہ اچھے سچے آپ کو مینے اگر آپ غلط کریں گے تو پھر نہیں لکھنے کی ضرورت ہی وہ جاگتے میں نئے آئین کے خواب کے زیرے اثر تھا جو دن کو خواب دکھا جائے لیکن لاہور کی اپریل کی صبح ایسے ہی حسم معمول تھی جیسے اس کی اپنی بغلوں کی بو ان دیس بی آئیل درم گورا تو اسی عالم میں اسی حیرت و پرشانی کے عالم میں وہ ایک گورے سے ملا جو کہ ناچتی لڑکیوں کے بازار میں جانا چاہتا تھا گورا وہ جانا چاہتا تھا وہ ملا اس سے اس کے پاس تانگا تھا وہ تانگے کے وہ پر جانا چاہتا تھا مسٹر منگو آس کہاں جانا چاہتے ہو کہاں تمہیں لے جایا جائے کیا چاہتے ہو کہ کہاں لے جایا جائے تو یہ انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ پہلے بھی ایک دفعہ لڑائی ہو چکی تھی اس کی خونخار آنکھوں نے ایک پرانے دشمن کی آنکھوں میں جھانکا فائر آگ آگ سے ٹکرائی ہارٹ راؤنڈ انڈر نیو کانسٹیچوشن اور نئے قانون کی تپش میں دل یہ کراہا اس سن ایس پر گورا اوور ٹک ہیم جیسے ہی جو ہی گورا اس کے پاس پہنچا وہ گورا ایک لفظ ہی بولا تھا ہی بٹ اوورٹ وہ ایک لفظ بانگو کی طرف سے اس پہ تابڑ توڑ گھونسوں کا نشانہ وہ بن گیا اس پہ تابڑ توڑ گھونسوں کی بارش ہونے لگی اس ساتھ بانگو was locked up وہ بیچارہ جو اسے جیل میں ڈال دیا گیا لیکن but he was right in boiling the گورا sorry in blowing the گورا for his deep hatred against the British and for their cruel treatment لیکن وہ انگریزوں کے خلاف اپنی نفرت اور ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے اس گورے کو پیٹنے میں بلکل حق بجانب تھا یہاں تک بھی اب لکھ لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے سے کچھ لکھ سکتا ہوں تاکہ یہ مزید question کے related explanation بھی ہو جائے اور یہ تمام کونٹنٹ اس کے related ہو جائے تو آپ اس طرح سے نیچے لکھ سکتے ہیں thus it is plain and patent that یہ بلکل واضح ہے اور یہ کہنا بلکل آسان ہے that استاد منگو hated the British for their cruel imperialism moral corruption social decay poverty یا اس طرح آپ کچھ بھی جو لکھنا چاہتے ہیں اس کے related آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے مارک ملنے کے chances بڑھ جائیں اگر آپ کچھ نہیں لکھ چاہتے تو سمپلی اس کو ریموو کر دیجئے یعنی اس کو بلکل نہ لکھئے گا تاکہ آپ کا جو question اوپر ہے وہ اچھے سے اس کے related ہو جائے تو امید کرتا ہوں آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی اسے اچھے سے پریپیئر کریں انشاءاللہ اعزیز آپ اچھے مارک گین کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ